اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماریوں کو ہم پنکتے ہیں بلکہ نہیں پیدا کرتے ہیں کریئر کرتے ہیں خصوصا ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا یا ایوہا الذین آن انکنتم تو حبون اللہ فتبیعونی یحببکم اللہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اتباع ضروری یہی نہیں میرے مسلم بھائیو ایمان والے بھائیو بھشن نقاق کا ترچمہ کرتے ہوئے ویعت ویعتین لکھا یہاں نہ پکش باتے کچھ راکھو ویعت پران سنت مت بھاکھو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی محمد کے بغیر کوئی کسی کا نیا پار نہیں ہو سکتا یعنی آپ محمد الرسول اللہ کی شریف محمد الرسول اللہ کے حادیث مبارکہ کو جانے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھٹ اور ان کے طریقے کو اپنائے بغیر you can't success in the world and you can't be completely مسلم you are not able to receive the paradise after here after in this world and after here یہاں پر بھی اور یہاں کے بعد جانے پر بھی the day of judgment پر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتی اس لئے آپ کو عمل کے میدان میں آنا ہوگا قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا دونوں ہاتھوں میں مضبوطی کو قرآن اور حدیث کو پکڑنا ہوگا آج صرف ہم نام کے مسلمان ہیں نام کے مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اے آپ اپنی زندگی کے اندر عمل کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر عمل کو تخل دو میری سماد کے بہو بیٹھی ہو آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور سماد کے نوجوانوں آج تو ہم نے اپنا رول موڈل کس کو مانا سلمان خان رول موڈل شاروک خان رول موڈل ہے آپ کا شاروک خان آمیر خان رول موڈل لیکن محمد الرسول اللہ کی ساتھ اقدس کو بھلا بیٹھے ہو جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک امن اور شانتی والا مذہب آپ تک پہنچایا بڑی قربانی کے بعد آپ تک یہ دھرم پہنچا آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے کیا ضرورت ہے کیا دکت ہے کہ ہم قرآنیں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے ان کو دو دو تین تین چار چار سو گانے یاد ہیں آپ کو سنا سکتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ایک بھی حدیث دھنگ سے ان کو یاد نہیں ہو پاتی من احیاء سنتی عند قساد امتی ایسے بخت میں جب پہرو پیئے لو جب لال پجک کر لو جب شرابی لو قبابی لو فاسق لو پجار لو دین بچاؤ جب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر بیٹی کی عزت سے کھلوار کرنے والے لو ایسے بخت میں جب مجد کی منارے کی طرف ان کی شک کی نگاہ ہو ایسے وقت میں جب آپ کے قرآن کو بدلنے کی بات کی جاتی ہو ایسے وقت میں جب آپ کے سماعت کے نوجوانوں کو گاجر مولی کے طرح کٹا جاتا ہو ایسے وقت میں ایک سنت پر عمل کر لو اللہ سو شہیدوں کا ثواب تمہارے نام عمال میں لکھے گا میرے جمانوں کہاں جا رہے ہو وان شبابی فیمہ اپنا کیا جواب دوگے کل قیامت میں اللہ جب پوچھے گا جوانی اس لیے نہیں دی تھی میں پھر بھی آپ کے اس گاؤں کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ بڑی محنت اور قد و قاوی سے خصوصاً عبدالسلام صاحب نوجوان نوجوانوں کی دل کی دھڑکن انہوں نے مستقل رابطے میں آ کر کہا کہ مولانا آپ کو آنا پڑے گا میں اس وقت بیمار ہوں ڈاکٹر صاحب جو ریسیب کرنے کے لیے گئے تھے بخار اب بھی ہے اور میں نے کل رات سے تقریباً کچھ کھایا نہیں صرف ابھی تھوڑے سے چاول کھا کے دوا کھا کے یہاں پر بیٹھاؤ لیکن ایک درد ہے ان قرب لوگوں کے سامنے جب تک آپ اپنے مضبوطی کے ساتھ اپنے حق کی آواز بلند نہیں کرو گے اپنے قرآن کریم کے حکامات کو کلیریفیکیشن نہیں کرو گے ان انپڑ گوار لوگ آپ کے قرآن کو بدنام کریں گے اسلام کی صداقت اور عدالت کو بدنام کرتے رہیں گے اسی ہم نے کہا کہ آہ کونسا وہ بیتوان ہے جس کو اعتراض ہو قرآن کریم پر میں بتاتا ہوں اس کا ایکسپلین کیا